ہم بھولے بابا کے آشم کے اندر آ چکے ہیں اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر جو بھکت ہیں وہ آتے تھے اور یہاں پر سسنگ ہوتا تھا لیکن آج منگلوار کا دن ہے لیکن اس کے باوجود سناٹا پسرا ہوا ہے صرف ایک دو سیوہ دار جو ہیں وہ یہاں پر ضرور ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ آشم کا پیچھے کا علاقہ ہے جہاں پر رسوئی ہے اور جتنے بھی مریض ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے وہ کالی چائے پیتے ہیں جو بابا کی وشیش کالی چائے ہے جس سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارے روگ دور ہو جاتے ہیں سب جو اثرات ہیں جو بوت پریت ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو بھٹی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس پر لنگر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بھندارے کا اور اس کے علاوہ ایک طرف اور ایک یہ چولہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر چائے جو ہے وہ وشیش طور سے سیوہ داروں کو بھکتوں کو انویائیوں کو پلائی جاتی ہے یہاں پر ایک بزرگ مہلہ ہے جو ابھی باہر سیوہ کر رہی تھی ان سے ہم بات کرتے ہیں اور آشم کی صاف صفائی کرنے کے بعد سیوہ کا کام کرنے کے بعد جو مہلائیں ہیں وہ ایک وشیش چائے ہے گلوئے کی بتائی جاتی ہے وہ پیتی ہیں اما یہ جو چائے آپ نے پی ہے یہاں پر آ کر کے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سب دور ہو جاتی ہیں تی وی ہو کچھ بھی ہو سب دور ہو جاتی ہیں ہانسی سانس سب دور ہو جاتی ہیں اچھا تو یہ بابا کی وشیش کالی چائے ہے ہاں ہوا ڈابا بھی ہوتی ہے نا وہ بھی دور ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں آتی پھر سب روگوں سے چھتکارہ ہو جاتا ہے یہ چائے پیتے ہیں چاہ تینہ سے تو آپ کیا روز پینے آتی ہیں یہ چائے جو ہمیں ٹیم مل جاتا تو ہوا جاتے ہیں چار دن باہر آٹ دن باہر دس دن باہر پندر دن باہر کس چیز سے بنتی ہے یہ چائے جن میں تو کچھ بہت چیزیں بہت پڑھتی ہیں نا پرساد میں کیا کیا پڑھتی ہیں کچھ بتایا بابا نے کتی ہے آت گھڑاک ہے ہاں دھومیں ہیں کاری مکچیں ہیں سپی دلاتی ہیں اچھا گلو ہے نیو ہے اچھا تو سب ہی بھکت یہاں کے یہ پیتے ہیں چائے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دی جاتی ہے پرساد میں پرساد میں یہ چائے ملتی ہے پرساد میں یہ چاہ ملتی ہے یہ کہاں رکھی رہتی ہے آپ نے کہاں سے لیے اچھا دیکھیں یہ جو آشم کا جو رسوئی ہے اس میں یہ کیتلی جو ہے یہ رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر جو بھکت ہیں جب آتے ہیں تو وہ یہ جو چائے ہے اس چائے کو پیتے ہیں یہ ایک طرح کا گلوے کا اور نیمو کا رس کہہ سکتے ہیں اور یہ یہاں پر وشیش چائے ہے جس چائے کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ چائے ہے کہ جو بابا کالی چائے پلاتے ہیں اور اس سے دکھ دور ہو جاتے ہیں سوادار ہیں یہ ہم آپ کو پہلے دکھانا چاہیں گے کہ جو چائے ہے وہ اس کے اطلی میں رکھی ہوئی ہے یہ چائے ہے اس کے اندر اور اس چائے کو پینے سے تمام روگ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں یہ اطلی میں یہاں رکھی رہتی ہے اور جتنے بھی بھکت آتے ہیں چاہے منگلوار کا دن ہو یا کوئی بھی روز ہو کسی بھی دن جب وہ آتے ہیں سیوہ کرتے ہیں تو چائے ضرور پیتے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا لال کمر لال کمر یہ بتائیے یہ جو چائے ہے اس کی کیا وشیشتہ ہے اور بابا کی یہ چائے جو ہے بہت ہم نے سنا ہے اس کا کس چیز سے بنتی ہے یہ یہ گلوے پرساد ہے اس کو پینے سے دکھ دور ہوتے ہیں تو جتنے بھی ستسنگ میں یا ویسے لوگ آتے ہیں سیوہ دار اور نیائی بھکت وہ سب پیتے ہیں ہاں سب پیتے ہیں اسی سے دکھ دور ہوتا ہے اور کچھ نوان فون کرنے سے مطلب دکھ دور ہو جاتا ہے تو کچھ منتر بغیرہ بھی پڑھنے کے لئے دی جاتا ہے وہ ہی ناران ساکرہری کا ہے اچھا کیا پڑھتے ہیں ناران ساکرہری کی سمپور رمانڈ میں سدا سدا کے لئے جائے جاکار ہو جائے جاکار ہو بہت بہت پرانے دسیوں سال پرانے رو کر جاتے ہیں مطلب اسی سے پینے سے اور منتر جپنے سے اچھا تو دیکھیں جو سیوہ دار ہیں بھکت ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ چائے پینے سے جو روگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور کوئی اگر جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے ایک سیوہ دار اور ہیں یہاں پر آشم کے اندر ان سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ کا مننو مننو جی یہ بتائیے کتنے سالوں سے ہیں آپ اس آشم میں ہم اس میں ہو گئے کہ ہم بارہ تیرہ سال اچھا تو یہ بتائیے یہ جو چائے ہے آشم میں جو پلائی جاتی ہے یہ چائے نہیں ہے یہ نیو پرشاد ہے اچھا نیو پرشاد وہ بتا رہت ہے گلوئے پرشاد ہیں اس میں کئی چیزیں پڑھیں ہیں بارہ تیرہ سال پر ہی پڑھیں ہیں اچھا کیا کیا پڑھتا ہے لون کالی مرچیں اور کانا میں وہ ڈالچینی اور پیپریں تیس پیل کے پتے حدرہ نیو کالا ناماگ گلو چائے کی پتی تلسی یہ پڑھتی ہیں اس چائے میں دودھ نہیں پڑھتا ہے دودھ نہیں پڑھتا ہے اچھا تو یہ جو پرشاد کے روپ میں دی جاتی ہے اس سے کیا لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے جس کی پینے سے بخار کم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر نے ہی بتایا پیچھے بتایا ڈاکٹر نے اس کو پیو تو تمہارے بخار ختم ہو جائیں گے یہ وہ کورانہ چلا ڈاکٹر نے بہت باتوں میں بتایا یہ تو پہلے سے چل جائے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آشم میں بہت کم لوگ ہیں کیا وجہ ہے اس کی کیا دو تاریخی یہ وجہ ہے دھان لگ رہے ہیں سادیاں ہو رہی ہیں اچھا تو اس لئے سنناٹا ہے آج آشم سنناٹا کیا کہتے ہیں سنناٹا قائب ہوتا بس تینی لوگ ہیں آپ یہاں پر آج یہ ہے وجہ تو باقی کوجہ ارچنا کس دن ہوتی ہے کوجہ کسی ہوتی ہے یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے یہ بس آتے رہتے پیتے رہتے چاہے چاہے پیئے اور چاہے جائیں پرشاہ پیتے ہیں پرشاہ تھے اور کیا آتے ہیں کسی دن مہینے مہینے میں یا ہفتے میں کسی دن آتے ہیں سر انویائی وہ کبھی ایسی آتے ہیں اچھا تو بڑا سچنگ کس دن ہوتا ہے بڑا سچنگ وہی نہیں رہا ہے کب سے نہیں ہو رہا ہے کئی سال ہو گئے اب نہیں ہوتا تو صرف بس سیوہ دار آتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ جو آشم ہے سنبھل میں یہ کافی بڑا آشم ہے اور جو بابا کے انویائی ہیں بھکت ہیں سیوہ دار ہیں وہ اپنے گھروں سے آتے ہیں اس کی صاف صفائی کرتے ہیں اور صفائی کرنے کے بعد جو آشم ہے اسے نمن کرتے ہیں اور آشم کے اندر جا کر یہ جو لنگر خانہ ہے یا بھندارے کا جو اسطحان ہے یہاں پر آ کر کے جو کیپلی میں چائے رکھی رہتی ہے وہ چائے پیتے ہیں اور چائے پینے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو آج ہماری پرتال میں یہ وشیش چائے جو ہے بولے بابا کی اس کے بارے میں یہاں کے سیوہ داروں نے ہمیں بتایا اور منگلوار کا دن ہے حالانکہ پہلے کافی مہلائیں یوٹیاں یوک ہر ورک کے لوگ آتے تھے لیکن اب جب نہ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو بھکتوں کا آنے کا سلسلہ ہے یا سیوہ داروں کا وہ بہت کم ہو گیا ہے اور آج کوئی کارکرم یہاں پر ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی